من الغابین یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہو سکتا ہاں اس پر ہوگا جو خود ہی گمراہ ہو اور تیرا اتباہ کرنے لگے وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْ انما انت مفتر بل اثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليطبت الذین آمنوا بهدى وبشرى للمسلمین ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمیم وهذا لسان عربي مبین إن الذین لا يؤمنون بآيات اللہ لا يهديهم اللہ ولهم عذاب أليم إنما يفطر الكذب الذین لا يؤمنون بآيات اللہ فأولئك هم الكاذبون اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے تو کہتے ہیں تو تو بنا لاتا ہے یہ بات نہیں پر اکثروں کو ان میں خبر نہیں تو کہے اس کو اتارا ہے پاک فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے بلا شبہ تاکہ ثابت کرے ایمان والوں کو اور ہدایت اور خوشخبری مسلمانوں کے واسطے اور ہم کو خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو سکھلاتا ہے ایک آدمی جس کی طرف تعریض کرتے ہیں اس کی زبان ہے عجمی اور یہ قرآن زبان عربی ہے صاح وہ لوگ جن کو اللہ تعالی کی باتوں پر یقین نہیں ان کو اللہ راہ نہیں دیتا اور ان کے لئے عذاب دردنات ہے جھوٹ تو وہ لوگ بناتے ہیں جن کو یقین نہیں اللہ کی باتوں پر اور وہی لوگ جھوٹے ہیں خلاصہ تفسیر ربط آیات اس سے پہلی آیت میں تلاوت تو قرآن کے وقت عوض باللہ پڑھنے کی ہدایت تھی جس میں اشارہ ہے کہ شیطان تلاوت کے وقت انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے مذکورہ آیات میں اسی طرح کے وسافے سے شیطانی کا جواب ہے نبوت پر کفار کے شبہات کا جواب مات تحدید اور جب ہم کسی آیت کو بجائے دوسری آیت کے بدلتے ہیں یعنی ایک آیت کو لفظن یا معنن مغنسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم بھیج دیتے ہیں اور حالان کے اللہ تعالی جو حکم پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ بھیجتا ہے اس کی مسلحت و حکمت کو وہی خوب جانتا ہے کہ جن کو حکم دیا گیا ہے ان کے حالات کے اعتبار سے ایک وقت میں مسلحت کچھ تھی پھر حالات بدل جانے سے مسلحت اور حکمت دوسری ہو گئی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ خدا پر افترہ کرنے والے ہیں کہ اپنے کلام کو اللہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں ورنہ اللہ کا حکم ہوتا تو اس کے بدلنے کی کیا ضرورت تھی کیا اللہ تعالی کو پہلے علم نہ تھا اور یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ بعض اوقات سب حالات کا علم ہونے کے باوجود پہلی حالت پیش آنے پر پہلا حکم دیا جاتا ہے اور دوسری حالت پیش آنے کا اگرچہ اس وقت بھی علم ہے مگر بتقادہ مسلحت اس دوسری حالت کا حکم اس وقت بیان نہیں کیا جاتا بلکہ جب وہ حالت پیش آ جاتی ہے اس وقت بیان کیا جاتا ہے جیسے طبیب ڈاکٹر ایک دواء تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی استعمال سے حالت بدلے گی اور پھر دواء دوسری دی جائے گی مگر مریض کو ابتنا میں سب تفصیل نہیں بدلاتا یہی حقیقت نسخ احکام کی ہے جو قرآن سنت میں ہوتا ہے جو حقیقت سے واقف نہیں وہ باغوائی شیطانی نسخ کا انکار کرنے لگتے ہیں اسی لیے اس کی جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتری نہیں بلکہ انہی میں اکثر لوگ جائل ہیں کہ احکام نسخ کو بلا کسی دلیل کے کلام الہی ہونے کے خلاف سمجھتے ہیں آپ ان کے جواب میں فرما دیجئے کہ یہ کلام میرا بنایا ہوا نہیں بلکہ اس کو روح القدوسیانی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے رب کی طرف سے حکمت کے موافق لائے ہیں اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں احکام کی تبدیلی بمقتدائے حکمت و مسلحت ہے اور یہ کلام اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ایمان مانو کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ان مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشکبری کا ذریعہ ہو جائے اس کے بعد کفار کے ایک اور لعو شبے کا جواب ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ ایک دوسری غلط بات یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو تو آدمی سکھلاتا ہے اس سے مراد ایک عجمی روم کا باشندہ لوہار ہے جس کا نام بلعام یا مقیس تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جی لگا کر سنتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے پاس جا بہتے اور وہ کچھ انجیل وغیرہ کو بھی جانتا تھا اس پر کافروں نے یہ بات چلتی کہ یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا کنام سکھاتا ہے قذافر درز المنتور اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا کہ قرآن مجید تو مجموع الفاظ و معانی کا نام ہے تم لوگ اگر قرآن کریم کے معانی اور معارف کو نہیں پہچان سکتے تو کم عربی زمان کی معاری فصاحت و بلاوت سے تو نواقف نہیں ہو تو اتنا تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر بالفاظ قرآن کے معانی اس شخص نے سکھلا دیئے ہو تو کلام کے الفاظ اور ان کی ایسی فضاحت و بلاغت جس کا مقابلہ کرنے سے پورا عرب آجز ہو گیا یہ کہاں سے آگئی کیونکہ جس شخص کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو آجمی ہے اور یہ قرآن صاف عربی ہے کوئی آجمی بیچارہ ایسی عبارت کیسے بنا سکتا ہے اور اگر کہا جائے کہ عبارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہوگی تو اس کا واضح جواب اس تحلی چیلنج سے پوری طرح ہو چکا ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اذن خدا بندی اپنی نبوت اور قرآن کی حقانیت کا میار اسی کو قرار دے دیا تھا کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق یہ انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو اور بڑی فصاحت و بلاغت کے مدعی ہو تو تمہیں اس جیسا کلام زیادہ نہیں تو ایک آیت ہی کی برابر لکھ لاؤ مگر سارا عرب باوجود ہے کہ آپ کے مقابلے میں اپنا سب کچھ جانو مال قربان کرنے کو تیار تھا مگر اس چیلنج کو قبول کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی اس کے بعد منکرین نبوت اور قرآن پر ایسے اعتراضات کرنے والوں پر وعید و تحدیر ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ تعالیٰ کبھی رہ پر نہ لائیں گے اور ان کے لئے درناک سزا ہوگی اور یہ لوگ جو نعوذ باللہ آپ کو محتری کہتے ہیں جھوٹ افترہ کرنے والے تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ ہیں پورے جھوٹے من کفر باللہ من بعض ایمانه ایلا من اقره بقلبه مطمئن بالایمان ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم ذک بانه مستحب الحیات الدنیا على الاخرہ وان اللہ لا يهدی القوم الكافرین اولئیک الذین تبع اللہ على قلوبهم وسمعهم وابصارهم فاولئیک هم الغافلون لا جرم انهم في الاخرہ هم الخاسرون جو کوئی منکر ہو اللہ سے یقین لانے کے پیچھے مگر وہ نہیں جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل برقرار ہے ایمان پر ولیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا سو ان پر غضب ہے اللہ کا اور ان کو بڑا عذاب ہے یہ اس واسطے کہ انہوں نے عزیز رکھا دنیا کی زندگی کو آخرت سے اور اللہ راستہ نہیں دیتا منکر لوگوں کو یہ وہی ہیں کہ مہر کر لی اللہ نے ان کے دل پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اور یہی ہیں بے ہوش خود ظاہر ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خراب ہیں خلاصہ اے تفسیر جو شخص ایمان نانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے اس میں کفر بالرسول اور انکار قیامت وغیرہ سب داخل ہیں مگر جس شخص پر کافروں کی طرف سے زبردستی کی جائے کہ اگر تو کفر کا فلاں کام یا فلاں قول نہیں کرے گا تو ہم تجھ کو قتل کر دیں گے مثلا اور حالات سے اس کا اندازہ بھی ہو وہ ایسا کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو یعنی عقیدے میں کوئی فطور نہ آئے اور اس قول و فعل کو سخت گناہ اور برا سمجھتا ہو تو وہ اس حکم سے مستثنہ ہے کہ اس کا ظاہری طور پر کرمہ ایک کفر یا فعل ایک کفر میں مبتلا ہو جانا ایک عذر کی بنا پر ہے اس لئے جو وعید ارتداد کی آگے آ رہی ہے وہ ایسے شخص کے لئے نہیں لیکن ہاں جو جی کھول کر یعنی اس کفر کو صحیح اور مستحسن سمجھ کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور ان کو بڑی سزا ہوگی اور یہ غضب و عذاب اس سبب سے ہوگا کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا اور اس سبب سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافر لوگوں کو جو دنیا کو ہمیشہ آخرت پر ترجیح دیں ہدایت نہیں کرتا یہ دو سبب الگ الگ نہیں بلکہ مجموعہ سبب ہے حاصل اس کا یہ ہے کہ عظم فعل کے بعد عدت اللہ یہ ہے کہ خلق فعل ہوتا ہے جس پر صدور فعل مرتب ہوتا ہے یہاں اس تحبو سے عظم اور لا یہدی سے خلق کی طرف اشارہ ہے اور اس مجموعے پر فعل قبی کا صدور مرتب ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کے اسرار اللہ کفر کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے اور یہ لوگ انجام سے بلکل غافل ہیں اس لئے لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ بلکل گھاٹے میں رہیں گے معارف و مسائل مسئلہ عیسائے سے ثابت ہوا کہ جس شخص کو کلمہ کفر کہنے پر اس طرح مجبور کر دیا گیا کہ اگر یہ کلمہ نہ کہے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور یہ بھی بزن غالب معلوم ہو کہ دھمکی دینے والے کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے تو ایسے اکراہ کی حالت میں اگر وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے مگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو اور اس کلمہ کو باطل اور برا جانتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس کی بیوی اور نہ اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی یہ آیت ان صحاب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں نازل ہوئی جن کو مشرقین نے گرفتار کر لیا تھا اور کہا تھا کہ یا وہ کفر اختیار کریں ونہ قتل کر دیے جائیں یہ گرفتار ہونے والے حضرات حضرت عمار اور ان کے والدین یاسر اور سمیہ اور سوحیب اور بلال اور خباب رضی اللہ عنہ تھے جن میں سے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ سمیہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ کفر بولنے سے قطعی انکار کیا حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی انہ کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر ان کو دوڑایا گیا جس سے ان کے دو ٹکڑے الگ الگ ہو کر شہید ہوئیں اور یہی دو بزرگ ہیں جن کو اسلام کی خاتم سب سے پہلے شہادت رسید ہوئی اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کلمہ کفر بولنے سے قطعی انکار کر کے بڑے اتمنان سے قتل کیے جانے کو قبول کیا ان میں سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے جان کے خوف سے زبانی اقرار کفر کا کر لیا مگر دل ان کا ایمان پر مطمئین اور جمع ہوا تھا جب یہ دشمنوں سے رہائی پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑے رنج و غم کے ساتھ اس واقعے کا اظہار کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ جب تم یہ کلمہ بول رہے تھے تمہارے دل کا کیا حال تھا انہوں نے عرض کیا کہ دل تو ایمان پر مطمئین اور جمع ہوا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطمئین کیا کہ تم پر اس کا کوئی وبال نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیسلے کی تصمیر